مرینہ اور ریوہ چمبل اور ریوہ بند دونوں کی جنتہ کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کیونکہ ہماری چمبل کی گجک اور ریوہ کا سندرجہ عام ان کو جی آئی ٹیگ مل چکا ہے چمبل ہو یا وند ہو پریگتی کے پت پر اگرسر ہو رہے تھے مرینہ کی گجک کا سواد بیسے بھی پوری دیس کی سیمائے توڑ کے اب دنیا میں جا رہا ہے اور سندرجہ کی مٹھاس عدبت ہے اب گجک اور سندرجہ عام دونوں کو انتر راستی پہچان بھی ملے گی پھر بدھائی میترو اپنا مدھ پردیس سانتی کا ٹاپو ہے پریم سنے اور سدبھاؤں کے ساتھ مدھ پردیس کی جنتہ رہتی ہے آپ نے دیکھا رام نبوی ہو چاہے بھگوان سری رام کا جنو دن ہو یا حنوان جنتی ہو پورے پردیس میں نہ کیول سانتی بلکہ سواہدر اور سدبھاؤں کے ساتھ بنائی گئی لیکن کانگریس کو یہ راست نہیں آرہا وہ تو چاہتے ہیں کہ سانتی کا ٹاپو نہ رہے مدھ پردیس یا دنگے فساد ہو اور مجھے تو آشری ہوتا ہے کانگریس کے بیو بردھ نیتا پورو مکہ منتری جب دوہجار آٹھارہ میں مکہ منتری نہیں تھے چناؤں کے پہلے تب بھی یہ کہہ رہے تھے اور جور جور سے کہہ رہے تھے مسلمانوں کے پولنگ بوت پہ نبی پرسینٹ ووٹ کے انہیں ڈلتے ووٹ ڈلوا ہو انہیں تو نقصان ہو جائے گا اس سے میں کا بیڈیو دنیا نے دیکھا ہے کیا وہ کیول ووٹ وینک مان کے کام کرتے ہیں کیا ووٹ کے لیے لوگوں کو بھڑکایا جائے گا دھرموں میں اور جاتیوں میں اب روز آفتار کے سمیں پھر وہ کہہ رہے ہیں اس سال ابھی پرسوں کی گھٹنا ہے اور ایک سمودھائے کو کہہ رہے ہیں دھنگے بھڑک رہے ہیں دیس میں پردیس میں کہہ مدھو پردیس میں دھنگے بھڑک رہے ہیں کہہ مدھو پردیس میں آسانتی ہے لیکن بوٹوں کی بھوک میں آپ اتنے پاگل ہو گئے کہ مدھو پردیس کو جھوکنا چاہتے ہیں آپ آسانتی اور بیمنس کی کھائی میں کہ آپ منی من یہ کام نہ کرتے ہیں کہ دھنگے بھڑک جائیں جب کووٹ تھا تب بھی یہ سبوں کو دیکھ کے پرسند ہوتے تھے لاسوں کو دیکھ کے آنندت ہوتے تھے یہ راجنیتی کی اس طرحینتہ مدھو پردیس کا بھلا نہیں کرے گی ہم نے دیکھا رام نمبی پر بھی حرمان جنتی پر بھی ہمارے مسلم بھائی وینوں نے بھی کہی جائے کہ پسپوں کی برسہ کی ہے یہ صدبہ آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا لیکن آپ کچھ بھی کر لیں مدھو پردیس کو دنگوں کی آگ میں ہم جھوکنے نہیں دیں گے عمر اور چین یہاں قائم رہے گا مطروں پچھلے دنوں ان دور میں ہردہ ویدارک دربھاگ پونڈ گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے نردیس دیئے تھے کہ پورے پردیس میں کوئے اور بابڑیاں چنہت کی جائے اور کوئی بھی ایسی پرستی سے سنا رہے جس کے قارن پھر ایسی کوئی گھٹنا ہو ہم کوئے بابڑی چنہت بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو بھرنا اوپائے نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے مہامنطری سری کعلاس ویجہ ورگی جی نے جو سجھاؤ دیا میں اس کو اتم مانتا ہوں کہ ان کا جل سروتوں کے روپ میں اوپیوک کیا جائے ان کو سرکشت بنائے جائے ان کا جیونودھار کیا جائے اور جل سروتوں کے روپ میں اوپیوک کیا جائے ان دور کی دربا کے پونھ گھٹنا کے بعد ہم نے اس باوری کو بھر دیا لیکن وہاں مندر بہت پرانا تھا چھوٹا تھا لیکن پرانا تھا کئی ورسوں سے وہاں پوجہ سردھالوجن کر رہے تھے پورے ویدھی ویدھان و پوجہ کے ساتھ پرطیمہ دوسرے اسطحان پر اسطحفت مندر میں کی ہے لیکن مجھے یہ اچت لگتا ہے کہ پوری طرح سے سرکشت رکھتے ہوئے اور سامنجس اور سدبھاؤ کے ساتھ وہاں پھر سے مندر اسطحپت کر دیا جائے تاکہ کالونی واسی وہاں پھر سے پوجہ اور ارچنا کر سکے دھنی بات